اسلام علیکم ناظرین میں رانا محمد بلاد انورسل پرابٹری نیٹور کی جانب سے ایک نئی انفرمیٹیو لے کر آپ کی حاضر ہوا ہوں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بالکل سائٹ لوکیشن کے اوپر موجود ہیں اور جس جگہ پہ میں اس پر کھڑا ہوں یہ لاہور سمارٹ سیٹی کا اوورسی سینٹرل بلوگ ہے اوورسی سینٹرل کے حوالے سے کافی ہمیں کیوریز آتی ہیں کلائنٹ کہتے ہیں کہ ادھر ڈیویلمنٹ کی کیا صورتحال ہے آیا کہ مشین ڈیو ادھر کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو اس لیے میں نے یہ مائنڈ سیٹ کیا کہ ہم ایک اوورسی سینٹرل کی بریف ویڈیو بنائیں کہ اس بلوگ کے اندر جو ہے وہ کس جگہ کے اوپر ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے تو اس وقت جس لوکیشن کے اوپر میں کھڑا ہوا ہوں یہ لاہور سمارٹ سیٹی کے اوورسی سینٹرل سات مرلا کی جہاں کٹنگ موجود ہے سیکٹر ایچ کی لوکیشن کے اوپر موجود ہوں اور میرا اگر کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکے تو یہ جو لاہور سمارٹ سیٹی کا ہیڈ آفیس ہے ہیڈ آفیس یہاں سے چند میٹر کی دوری کے اوپر ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو کے اندر یہ جو آفیس ہے اس کو مکمل اپریشنل کر دیا گیا ہے اگر آپ کوئی اپنی انسٹالمنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں یا کوئی فائل کے حوالے سے کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ آفیس جو ہے اس کو اپریشنل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو دیکھیں تو وہ ساتھ مرلا سیکٹر ایچ کے ہی حدود ہے جہاں پہ وہ مشینری کام کر رہی ہے ابھی وہ آپ کے سامنے کرین جا رہی ہے تو ادھر ڈیویلمنٹ کا آغاز جو ہے وہ لاہور سمارٹ سیٹی کی طرف سے کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ چانسز ہیں کہ اگلے کچھ منت کے اندر آپ کو ادھر کافی جو ہے وہ ڈیویلمنٹ دیکھنے کو ملے گی اس وقت جس جگہ کے اوپر میں کھڑا ہوا ہوں یہ ساتھ مرلا ایچ سیکٹر کی مطلب کے لوکیشن ہے اور ادھر بھی جو ہے سی بریج کا کام جو ہے وہ سٹریٹس کے اندر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے یہ ساری جو خدائی ہوئی پڑی ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ جو خدائی ہوئی پڑی ہے ادھر ساری پائپ لائنڈ ڈالے گی اور اس کے علاوہ جو ہے ادھر آپ کو باقی اگر کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ جتنی لائنڈ ہے نا یہ ساری پلائن لائنڈ ہے ادھر کوئی مطلب کہ وہ پہاڑی ایریا نہیں ہے یا کوئی بڑے بڑے کھڑے نہیں ہیں جن کو فل کرنا پڑے گا تو اس ایریا کو ڈیویلپ کرنے کے اندر سمارٹ سٹی انتظامیاں کے کوئی دیری نہیں ہے وہ آپ کو گیمرہ میں دکھا سکے تو میپ کے اندر بھی آپ کو ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آتا ہے اوورسی سینٹرل کے اندر تو وہ گاؤں وہ بالکل یہ جو درخت سامنے لگے ہوئے ہیں ان درختوں کی بیک سائیڈ کو پر وہ مسجد کا آپ کو اگر گمبت نظر آ رہا ہو تو ادھر وہ ایک گاؤں ہے جو سمارٹ سٹی انتظامیاں نے اپنے میپ سے کٹ آف کیا ہوئے تو امید ہے کہ یہ آپ کو لوکیشن کا اندازہ ہو گئے ہوگا کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں اور اوورسی سینٹرل کے اندر کیا کوئی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور کون سے سیکٹر سے سٹارٹ ہوئے ہیں یہ بھی کافی چیزیں آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اوورسی سینٹرل کا تین سو بارہ فٹ کا مین بولی وارڈ ہے جس کو رنگ روڈ سے ایکسیس ملنی ہے ادھر بھی جو ہے وہ ڈیویلمنٹ جو ہے وہ کافی سٹارٹ ہو گی ہے انشاءاللہ فردر جو ہے نیکسٹ ویڈیو جو ہے ہم اوورسی سینٹرل کے وہ تین سو بارہ فٹ مین بولی وارڈ کے اوپر بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جیٹی روڈ کا یا رنگ روڈ کا ایکسیس سینٹرل کے اندر کس طریقے پہنچے گا اور کتنے عرصے تک سینٹرل کے اندر جو ہے پلوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے اور لوگ اپنا گھر بنا سکیں گے تو امید ہے یہ جو ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی یہ آپ سے شیئر کی ہے آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ مزید ڈیٹیل کے لیے سکرین کے اوپر میرا نمبر دیا گیا آپ میرے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے تمام طرح ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا اسلام علیکم